نمشکار دوستو میرے چینل ویمل کریشن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج میں ایک سفاری کی پینڈ کی کٹنگ ڈال رہا ہوں اور یہ بلکل بے ڈیلڈال آدمی ہے اس کا سینہ 45 انچ ہے پیٹ 49 انچ ہے اور سولڈر اس کے پونے 18-17 انچ ہے اچھا پینڈ کی کٹنگ ڈال رہا ہوں اس لئے پینڈ کا نام بتاتا ہوں 44 انچ اس کا ہپ ہے اور 45 انچ اس کی کمر ہے 36 انچ اس کے ماتر لمبائی ہے اور اس کا جو آسن ہے بہت چھوٹا ہے پیٹ لٹکا ہوا ہے اور نیچے لٹکی بھی پیٹ کافی نیچے بندی بھی پینڈ ہے کیونکہ اوپر آئے گی نہیں اس کا پیٹ زیادہ ہے تو دوستو سرو کرتا ہوں اس کی میں 44 انچ ہے 45 کمر اور پلیٹ بھی ایڈجیکٹ کرنی ہے اس میں میں تو اس میں کپڑا بھی پہلے میں نے یہ بیس نیشان لگا دیا ہے یہ دیکھیں آپ اور یہاں سے ان میں کوئی حساب کتاب کام نہیں کرتا ہے اس طائب کی پینڈوں میں آئیڈیا اور ایکسپریئنس ہی کام کرتے ہیں دیکھیں 36 انچ اس کی لمبائی پہ میں نے ایک نیشان لگا دیا ہے اور یہ یہاں سے 73 انچ میں اس میں نیچے ماردن رکھ رہا ہوں یہ 36 انچ اس کی لمبائی کا نیشان ایک انچ میں نے نیچے چھوڑ دیا ہے پینڈ کا یہ ایک انچ کم کر کے میں نے نیشان لگایا ہے اور 73 انچ میں میں نے ایک نیشان لگایا ہے دوستو اس کا کوئی حساب کتاب ہوتا نہیں کوئی اوپر بانتا ہے پینڈ کسی کی باڈی کیسی ہوتی ہے اس کا آسن بہت چھوڑا رکھا جائے گا تو ماتر میں اس کا 10 انچ پہ یہ نیشان لگا رہا ہوں آسن کا اور اس کا سامنا میں ڈاؤن کروں گا یہ 10 انچ پہ میں نے ایک اس کا آسن کا نیشان رہا ہے اگر آپ میرے سے پوچھوں گے اس کا حساب کیا ہے دوستو اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا باڈی کے حساب سے یہ پینڈ بن رہی ہے اب اس کا کوئی حساب کام نہیں کرے گا یہ یہاں سے لے کے لمبائی سے اور گدری تک کا نیشان ہے اس کا اس کا ہاف کر لیجیے 25 انچ 12 اور 2 انچ ماتر میں اسے اوپر لگا رہا ہوں گا ایسے 2.5 انچ لگاتے ہیں لمبائی زیادہ ہو تو 3 انچی بھی لگاتے ہیں لمبائی کے نیشان سے گدری کے نیشان کا آدھا کر لو اور 2 انچ اوپر میں نے اس کا کر دیا ہے اب اس نیشان کو ہم یہ سیدھا کھنچ لیں گے اب دوستو دیکھو ایک چیز اور میں بتا رہا ہوں اس کپڑے کا جو عرض ہے یہ کم ہے برینڈڈ کپڑا نہیں ہے لوکل کپڑا ہے یہ ویسے 28 سنچ تک آ جاتا ہے اچھی برینڈ کے کپڑوں میں اس کا 27 سنچ عرض آ رہا ہے بڑی مشکل سے تو اس کم یاد سے اس میں کپڑا کافی زیادہ لگ جائے گا اس پینڈ کو میں اس سائیڈ کس کھا کریچ میں نہیں گھا ادھر کس کھا دوں گا اس پینڈ کو میں یہ دیکھئے یہاں سے کریب میں آدھا انچ ایک سو ادھر نشان لگا رہا ہوں کیونکہ ہمیں پلیٹس لینی پڑیں گی دیکھئے چوالیس انچز کی ہپ ہے تو یہ گیارہ چوک سیدھا حساب اس کے بہت حساب ہے ون تھڑڈ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایجی طریقہ بتا رہا ہوں چوالیس ہپ ہے یہ گیارہ انچ پر ایک نشان لگایا اور ایک نشان میں نے یہاں سے ساڑھے تین انچ پر لگا دیا ہے یہ آیا ہمارا ساڑھے چودہ انچ ڈیڑھ انچ پر میں نے ایک نشان یہاں لگایا فلائی کا اب یہ ساڑھے چودہ یہ اوپر کر دیا ہم نے اور ڈیڑھ انچ میں نے پیچھے لگا دیا اب دوستو ساڑھے چالیس انچ اس کی کمر ہے تو چوتھائی آئے گا دس انچ ایک سوٹ یہ دس انچ ایک سوٹ ایک انچ ہمارا یہ اس کا تھوڑا ادھر موڑے گا تھوڑا یا دب جائے ایک انچ میں ایشٹرہ یہ ہو گیا یہ اس میں ہماری آ جائیں گے پلیٹس قریب سبا دو انچ کی یہ جو میں نے ادھر نشان لگایا تھا پلیٹس کے لیے لگایا تھا میں نے یہ یہ دیکھو یہ نشان میں نے لگا دیا ہے اس نشان کو ہم یہ اٹھا دیں گے یہاں پر اس کا اس کا ہاف کر لیں گے سبا ساتھ ساڑھے چودہ انچ سامنا ہے سبا ساتھ انچ ساڑھے چودہ یہاں سے ساڑھے چودہ اور اس کا ہاف سبا ساتھ اس نشان کو ہم پلیٹس کے نشان کو سیدھا کر لیں گے دوستو یہ پینٹ پلیٹس والے بلکل کریج پہ نہیں کٹ رہا ہوں میں کیونکہ کپڑا بہت زیادہ لگ جائے گا ویسے تو جتنا نشان یہاں ہے اگر ہم کریج پہ کاٹیں گے تو یہاں سے یہ کرنی دیکھ لیے ساڑھے آٹھ ہنچ میں ایک سوٹ کم تو ساڑھے آٹھ ہنچ میں ایک سوٹ کم یہاں نشان لگنا چاہیے تب یہ پینٹ کریج پہ آئے گی لیکن میں اسے ایک ہنچ ادھر کر دے رہا ہوں تاکہ ہمارا بیک کے لیے کپڑا بچ جائے اور یہ اس کی مہوری ہے سترہ انچ تو سترہ کا آدھا ہوا ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ کا سوچار ادھر رکھ دیا سوچار ادھر رکھ دیا ساڑھے آٹھ انچ اب اس نشان کو ہم نے اس نشان کو ہم نے یہ ملایا بڑا ای جی سا آپ کتاب بتاتا ہوں میں آپ کو یہ ملا دیا اور اس نشان کو ہم نے یہ یہاں ملا دیا اس والے نشان کو اس والے نشان سے ملایا گھٹنا ایک دم ایک کریٹ آتا ہے اس کا میں تھائی وائی ناپتا نہیں اب یہ یہاں دیکھئے یہ ہمارا آیا سوہ پانچ اور یہ آگیا ساڑھے دس جتنا ادھر رکھا اتنا میں نے ادھر رکھ دیا ٹھیکے دوستو اٹھنا اس کا ساڑھے دس انچ آگیا اور اس نشان کو میں نے یہ اٹھایا اور اس نشان کو میں نے یہ اٹھا دیا یہ جتنا ادھر کروس ہے اتنا ادھر کروس لیں گے تب جا کے پینٹ ہماری بیٹھے گی آپ دیکھو دوستو یدی میں اس کو اسی طرح سے سیدھا کاڑ دوں گا تو پینٹ یہ کبھی بیٹھے گی نہیں جب ہم پینٹ جڑائی کریں گے پریس ماریں گے تو سامنا اوپر ہو جائے گا تو اس لیے اس کو میں یہاں سے یہ ہم نے ادھر کس کا آیا ہے اس لیے اس کو میں اتنا کروس کر دے رہا ہوں یہ جروری ہے کروس کرنا تب ہی کور ہوئی گی پینٹ یہ اس نشان کو ہم نے یہ یہاں ملا دیا ہے اس کی ہپ بھی کم ہے کمر کے حساب سے اس کو جیسے ہم نے یہاں ملایا ہے اس کو سی ایسے موڑ کے سیدھے یہاں ملا دیجئے آپ اور یہ دو تارم مار دیتے ہیں اب دوستو دیکھو اس کا یہ آسن بہت کم رکھا ہوا ہے اس کا آدمی کا تو اس کو میں یہاں سے ڈاؤن کر رہا ہوں قریب سوائنس اس کو میں ڈاؤن کر دے رہا ہوں یہاں سے پیٹ بنانے کے لیے اس کا یہ میں نے سوائنس پینٹ ڈاؤن کری ہے ویسے جائے جائے پونہ ہی ڈاؤن کرتے ہیں لیکن اس کا سامنا ڈاؤن ہے اور یہ میں نے یہ نیسان فرائی کا لگا دیا ہے اور یہاں میں اس کی کمر لگ دیتا ہوں ساڑھے چالیس انچ دو یہ میری پلیٹ ڈرل جائیں گی اس میں اور یہاں میں اپنا سیریل نمبر ڈال دیتا ہوں پینٹالیس واسٹ دوستو اس کی کٹنگ میں شٹارٹ کرتا ہوں اس پینٹ کی ویڈیو بنانے کے لیے چار بار میں کر چکا ہوں کوئی نہ کوئی کسٹمر آتا ہی جا رہا ہے یہ دیکھئے بینٹ کے سفاری کی کٹنگ بھی اگر میرے کو ڈیسٹر ویہن نہ ہوا تو میں ڈالوں گا سفاری کی کٹنگ دیکھئے دوستو یہ لگو تین میٹر کبڑا تھا تو اس کو میں پلٹ لے رہا ہوں یہ دیکھو کام آگیا یہاں سے کبڑا کافی زیادہ لگ جائے گا اس پینٹ میں اس کو میں نے یہ پلٹ دیا ہے اس میں جوائنٹ لگے گا پینٹ میں ایک پلٹ لے لیا میں نے یہ اور یہ میں نے اس کو یہاں بچھا لیا جیسے تو پریس ہونی چاہیے لیکن اگر ادھر کو نہ کس کاتا میں پینٹ دکت ہو جاتی پینٹ نہ آتی یہ دیکھئے اور میں جو ہوں جوائنٹ کاریگر کو جو دیتا ہوں بنانے والے کو میں اپنا جوائنٹ کارٹ لیتا ہوں تیار جتنا ہمیں اس کو دینا پڑے گا ایک یہ نشان لگایا اور اس کو میں یہاں اس طریقے سے جتنا جوڑ اس میں آئے گا میں یہ رکھ دیتا ہوں اس میں اب دوستو دیکھو سوائنٹ تو ہم نے یہ گرایا اور زیادہ بیگ بھی اس کے اٹھانے نہیں ہمیں کیونکہ زیادہ بیگ سے اوپر نہیں بندی بھی پینٹ ہے کمرہ بھی نیچے بندی بھی ہے تو سوائنٹ تو یہ ہو گیا جو ہم نے ڈاؤن کیا ہے یہ اور لگ بھگ ایک انچ میں اسے اوپر اٹھا دے رہا ہوں زیادہ نہیں اٹھانی پینٹ یہ کیونکہ اس کی بوڈی جس اب یہاں سے سوائنٹ کا ایک نشان لگائیے اور یہاں سے ڈیڑھ انچ کا اور اس نشان کو سیدھا کر لیجئے اب دوستو یہاں سے میں نے اس کو ساڑھے تین انچ آگے بڑھا دیا ہے اور اس نشان کو یہ میں نے ملا دیا ہے یہ اتنا بڑا جوڑا جائے گا یہ پٹی اوپر نیچے کس کا کر ایڈیسٹنگ کر لیتے ہیں اور دواؤ بہت ضروری ہے ان میں رکھنا یہ رکھتی ہے اب دوستو ادھر آجئیے کمر کے نشان پر اس نشان کو میں نے یہ لے لیا ہے اب دوستو دیکھو یہ ایسے کبڑا رکھ لیا ایک آئیڈیا لینا ہے آپ نے یہ پینڈ فسے گی تو نہیں اس کی ہپ میں تو یہ دیکھئے یہ چوالیس انچ اس کی ہپ ہے تو یہ تو نشان سلا یہ پر آئے گی آدھا انچ ہاں سے دب جائے گا تو لگوک ساڑھے گیارہ انچ بارہ انچ آدھا انچ دب جائے ساڑھے گیارہ تیارہ رہا رہا اس سہی آئے گی ایسے ہی چیک کرنا ہمیں تو یہ دیکھئے یہ پلیٹس والی بینڈ ہے یہ بارہ انچ ہے اتنا دب جائے گا سامنا مارا رہا سہی آئے گی دیلی پینڈ آئے گی لونج پینڈ کاٹ رہا ہوں اور ایک ہاتھ کے ہاتھ میں ایک انچ اس کی ڈٹ نشان یہاں سے لگو دو انچ ہٹھا دیجئے اور ساڑھے پانچ انچ بڑا سائز ساڑھے پانچ انچ یہاں لگ بھی دیتے ہیں تاکہ کارگر ساڑھے پانچ انچ پاکٹ کا مو بنا دیتے اور یہ میں نے اس کی گول آئی دیتی ہے دوستو اس کی میں کٹنگ شروع کرتا ہوں اس کی میں نے کٹنگ شروع کر دیئے یہ اسی میں رکھ دیں گے اتنا کارگر جوڑ لگا دے گا یہ دیکھئے دوستو یہ اس کی کٹنگ لگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر ڈیشٹر ویس زیادہ نہ ہوا تو میں اس کی سفاری کی کٹنگ بھی ہاتھ کے ہاتھ ہوشیز کر رہا ہوں ڈالنے کی اس کی پینٹ میں نے کاٹ دی ہے اس کو میں اسٹیپل کر دیتا ہوں تاکہ یہ گیل نہ جائے کہیں دوستو یہ میری پینڈ کی کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر پینڈ کی کٹنگ آپ کو میری کٹنگ سمجھ آتی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے سسکرائب کیجئے اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو گا انتیار گئے سپاری کی ٹڑی گئے گئے